بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی مدے کی ریسیبی لے کریں گے جو بنانے میں بہت آسان ہے آج میں رینبو سیلڈ بنانے کی ریسیبی بتاتی ہوں آپ کو جس میں کلر فل میکرونی مسٹ ہوگی اور جس میں فوڈ کوکٹیل جو کلر فل ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے تو اس سے پھر آپ کا سیلڈ بہت کلر فل سا رینبو کلر میں بن جائے گا جو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اپل کی کٹنگ کر لی تھی آپ چھلکوں سمیت بھی کٹنگ کر سکتے ہیں چھلکوں کے بغیر بھی میں نے دونوں طرح سے کٹنگ کر لی تھی تاکہ کلر اچھا ہے یہ والا جو آپ اپل دیکھ رہے ہیں اس سائز میں میں نے بارہ عدد اپل لے لیے تھے اور یہ والا اپل جو آج کے لائے ہوا یہ سیلڈ کی ڈیمانڈ ہے اپل کو کٹ کے اگر دا دے رکھنا ہے تو آپ اس پر چھلکیں لگا لیجئے گا تو اس سے کلر نہیں اس کا چینج ہوگا لیمن لگانا بھی ٹپ اچھی ہے مگر اس میں نہ لگائیے کہ اس سے کریم پھٹ جائے گی بارہ عدد میں نے سیب لے لیے تھے درمیانی سائز کے جن کی شکل آپ کو دکھائی ہے دو کپ میں نے میکرونیز بوائل کر لی اور آپ میکرونیز ہمیشہ آپ نے اس میں وہ ہی ڈالنی ہے کلر فل ہاف کپ دودھ ہاف کپ کوکٹیل سے نکالا ہوا جوس کوکٹیل سے نکالا ہوا فوڈ دھائی کپ دو ٹیٹرا پیک آپ کسی بھی برینڈ کے لے سکتے ہیں چینیو پی سی ہوئی فور ٹیبل سپون اور اس میں وائٹ پیپر ہے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون ہے زیادہ نہیں شامل کرنی اور آپ نے وائٹ پیپر ہی شامل کرنی ہے بلیک نہیں اچھا ٹیسٹ دیتی اور نہ کلر اچھا آتا ہے نمک ہس بے ضرورت جوس اور دودھ اس لیے شامل کرنا ہے کریم بہت ٹھک ہو جاتی ہے اور ون اینڈا ہاف کپ جو ہم نے کریم میں مکس کرنا ہے ڈریسنگ کو مکس کرنے کے لیے وہ ہم نے شامل کرنا ہے مائونیز کا مائونیز کو ون اینڈا ہاف کپ ہم نے شامل کرنا ہے یہ سیلڈ کھانے میں بہت مذہکار بہت جلدی بن جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھ لے گی تو اس کو ضرور فالو کیجئے گا اور کمنٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا آپ کا کیسے بنا اگر آپ مارے چینل میں نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے فیملی ممبرز کونٹیکٹ نمبرز میں اس کا لنک ضرور دیجئے گا دیکھیں اس میں دوسر شامل کر لیا اب ہم نے اس میں جوس شامل کر لیا تو اس جوس کے ساتھ تو بہت زبردست فلیور آئے گا تو اس میں اب ہم شامل کر لیں گے پی سیوی چینی نمک اور وائٹ پیپر اور پھر اسے اچھے سے میں بیٹ کر لوں گی ایک سمودھ سا بنا لوں گی اور پھر ایک بڑا سارا باول لیں گے اس میں سیب ڈال لیے اور اس میں ہم نے میکرونیز شامل کر لیں اس میں ہم نے فرود کوکٹل سے جو نکالے ہوئے تھے وہ شامل کر لیں گے اور اس میں جو ڈریسنگ تیار کیوئی تھی تو وہ ہم نے شامل کر لینی ہے تو مارا بہت مدے کا بن جائے گا یہ سب چیزیں اچھے سے مکس کر لینی ہے اب اس میں ہم کری مکس کر لیں گے اور پھر اس کو یخت تھنڈا کر لیں گے تو جب یہ تھنڈا ہو گیا تھا تو پھر میں نے ایک خوبصورت سا باول نکال لیا تھا تو اس میں سرف کیا تھا اگر آپ کا کھائنا اچھا ہے تو آپ اس کو اچھے سے برطن میں سرف کریں گے تو آپ بہت اچھا فیل کریں گے چلیں جی اب دیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں جہاں بے بھی ہوں دل سے خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دکھ نہ دے اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے گھے موسیقی